اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب کوئی معاملہ رب العزت رب العبالکعبہ کس پرت کر دیا جاتا ہے تو اس پر بحث نہیں کی جاتا ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں نہیں ہوا ایسا کب ہوگا ویسا کب ہوگا پھر تو بس دعا کی جاتی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں اور وہ بہتر جانتا ہے اسو کب قبول کرنا ہے پھر تو عدب سے ہاتھ بڑھا کر اپنے رب سے التجا کی جاتی ہے پھر تو مسکراتے ہوئے عشقوں کے جو دیئے ہوتے ہیں ان کو بہا دیا جاتا ہے اپنے رب العبالکعبہ کے سامنے نصیب سے زد کبھی نہیں کی جا سکتی نہ وہ اس سے کوئی لڑائی کر سکتا ہے نصیب سے آزی لڑتی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کے احترام میں سر کو جھکات لیتے ہیں جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی پہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں تو وہی مٹی ہمیں دوبارہ زندہ کرتی ہے پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا واسطہ اور وسیلہ خود ہی بنا دیتی ہے پھر وہ اپنے حکم پر ہر شیئر کو بدل دیتا ہے جس پہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی اتاؤں کو صرف جاننا ہے اور اس کی ان کی اتائیں بہت بڑی ہیں اس کی شان جللہ جلالو وہ زلجال والے کرام ہیں یا بھاری تعالیٰ اپنی اتاعت اپنی شفاعت اپنے مبوب کی شفاعت تعفیمان ہمارے کمزور دلوں کو اور کمزور ذہنوں کو مضبوط کر ہم بھٹک گئیں مسید راپلہ آمین اللہ مامی